بہت شکریہ جی آپ کو موقع دے رہے ہیں اس کے بعد موقع دے رہے ہیں دے رہے ہیں آپ کو موقع فاتح صاحب چودری صاحب آپ کو دے رہے ہیں جی سردار اختر مینگل صاحب آپ بیٹھ جائیں آپ کو موقع دے رہے ہیں اس کے بعد جی شکریہ جنابی سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مددوں کے بعد موقع ملائے کے آج یہاں پر جو مسائل زیر بحث آ رہے ہیں ایک ہم بل آئے تھے انفورس ڈسپیریجنس کے لیے کئی بار وہ آتا گیا اور ایوان کی اس حالت کی وجہ سے ہر بار ڈیفر ہوتا ہو رہا آج بھی شاید وہ ایجنڈے میں تھا لیکن پتہ نہیں اب ہماری باری کب آئی گی چلائیں گے جی پورا ایجنڈہ پورا کریں گے انشاءاللہ جس طرح کیا جائے گی پارلمنٹ کا تقدس برقرار رکھنا چاہیے کاش ہم میں یہ احساس پہلے دن ہوتا کیونکہ روز اول سے جو خشت رکھی گئی ہے وہ ٹیڑی رکھی گئی ہے تو اب یہ امید نہ رکھیں کہ یہ عمارت جو ہے کبھی بھی سیدھی ہو پائے گی ایک ہمارے عورنربل منسٹر صاحب ایک ریزولیشن لائیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے حوالے سے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں جو آئین کے خلاف ہیں جس میں ملک کو توڑنے کی باتیں کی گئی ہیں اس کی میں وضاعت کرنا چاہوں گا لیکن ایک بات میں وضاعت چاہوں گا ہم یہ نہیں سمجھ پایا تھے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اتنا چھا جائے گا آج واقعی اس اہوان کی کارگوائی دیکھ کر واقعی چھا گیا اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں ہمارے ایک عورنربل میمبر میرے خیر میں ان کا تعلق ایمکی ایمٹ سے ہے جنرل سپیکر آپ بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تمام زبانیں تمام قبائل ہمارے لئے قابل اعترام ہیں اس عورنربل میمبر نے ہمارے بلوستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے سیاسی اختلاف بھی تھے ان کے ساتھ ان کے قبیلے کا نام اس انداز میں لیا ہے جس کی میں نہ صرف موظمت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں ان کو معذرت بھی کرنی چاہیے وہ میمبر وہ شخص اس ایوان کا حصہ رہے چکے ہیں محمود خان اچکزی صاحب اور میرے خال میں ہم سے زیادہ وہ اردو اچھی طرح بول لیتے ہیں اگر تلفز میں کچھ پرابلم ہے ہمیں کہیں ہم آپ کو سکھا دیں گے وہ اچکزی ہے جی اچکزی نہیں ہے آپ کی نالج کے لیے اس جلسے میں جو باتیں ہوئی ہیں کہا جا رہے گی جو اردو کے خلاف باتیں ہو نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس طرح پہلے کیا اردو ہماری قومی زبان ہے لیکن تمام زبانیں جو اس ملک میں بولی جاتی ہیں ان کا بھی اعترام ہونا چاہیے ان کو بھی وہ درجہ دیا جانا چاہیے وہ صوبے اور وہ اقوامیں اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں شامل ہوئی ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ان کی زبانوں کو اس حد تک نظر انداز کیا جائے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ زبانیں بولنا جو ہے بول جائیں یہ آپ کا آرٹیکل ٹوئنٹی ایٹ کہتا ہے ہمیں ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے آرٹیکل ٹو فیفٹی ون کی مخالفت خلاف فرضی کیے میں کوٹ کرتا ہوں جی سبجیکٹ ٹو آرٹیکل ٹو فیفٹی ون اینی سیکشن اف دی سیڈیزن ہیونگ ایڈ دسٹنک لینگویج سکرپٹ آف کلچر سیل ہیو دی رائیٹ دوسری جو اہم بات کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر آزاد بلوچسان کے نعرے لگائے گئے ہیں کس نے لگائے اچھا ہوا کسی بلوچ کوئی الزام نہ ہمیں تو کبکہ پھانسی دی جاتی اور وہ نعرہ کس پہ لگائے جا رہا ہے شاہ احمد نورانی کے فرزند پر جس کے آبا اجداد نے اس ملک کو بنانے میں ان کا ایک بڑا رول تھا ہمیں آئین کی چھوٹی شکوں کی خلافرزی یاد آتی ہے لیکن اس پورے آئین کو جب روندہ جاتا ہے ہمارے وہ جذبات کہاں سوئی ہوئے ہوتے ہیں کیا آرٹیکل سکس اس پورے آئین کا تحفظ کی ہمیں گارنٹی نہیں دیتا آئیں مراد صحیح صاحب ابھی ابھی آپ ایک ریزولیشن لائیں میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں جس کسی نے بھی آرٹیکل سکس کی خلاف فرزی کیے اس کو سرعام فاسی دی جائے چاہے وہ سیویلین ہو چاہے ملٹری ہو چاہے جوڈیچری ہو لائیں آرٹیکل میں آپ کو سپورٹ کروں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم یاد رکھتے ہیں لیکن پورے آئین کی ہمارے لئے جو ہے کوئی عزت اور اہمیت نہیں اور ایک بات میں آپ سے بتایا اچھا اس ہمارے ساتھی نے نورانی صاحب نے اپنی وضاعت میں انٹریو میں بھی کہا تھی سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا اب جراب سپورٹ صاحب آیا یہ کہہ دیں کہ جی ازار رائق کی جو ہے یہاں پر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں اسمبلیوں میں بولنے نہیں دیا جاتا باہر بولنے نہیں دیا جاتا اس طرح کی قرآدہ لانے سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جلسوں جلوسوں میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں تو اس پر وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پر ایک آئین آسوری آہ مارشاللہ لگا ہوا ہے یہ باتیں تو مارشاللہ میں ہوتی ہیں یہ کام مارشاللہ میں ہوتے ہیں تو آپ کے اس قراردات سے آپ ان لوگوں کی اس باعیت کو انڈوس کر رہے ہیں باتوں کو کہ حقیقتا جہاں پہ کسی کو ازار رائق کی اجازت نہیں ہوں وہ صرف مارشاللہ دور میں ہی ہو سکتا ہے آپ کی اپنی حکومت کے نمائندے اس بات کو انڈوس کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مارشاللہ نافذ ہے کوئی مانے میں ان لوگوں کے نام بھی لیتا ہوں آپ تو شاید علم ناؤ باہر بیٹھے ہوئے نواب خیربش مری کے بیٹھے ہیر بیار مری صاحب جو اس پارلیمنٹ کے حصے رہے ہیں نواب اکبر خان بکٹی کے نواسے برامدہ بکٹی صاحب جو اس ملک کے گورنر بھی سوبے کے گورنر رہے ہیں فیرنل منسٹر بھی رہے ہیں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں ڈاکٹر اللہ نظر صاحب جو ایک ویل کالیفائیڈ ڈاکٹر تھے اس کو وہاں تک پہنچا دیا گیا جو ایک سپیکر صاحب میں آپ کے سامنے وہ اسٹیٹمنٹ پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کی نولیج کے لیے ہیر بیار مری پر جب لنڈن میں یوکے کی عدالتوں میں کیس چل رہا تھا تحشدگردی خلصان کی آزادی کے لیے اور ان کی لیے جو ویٹنس ویڈیو لنک کے لیے جس نے ان پر گواہی دی تھی کہ یہ بے گناہ ہیں وہ کون تھے آپ کو معلوم ہے جنسی موجودہ وزیراعظم جناب عمران خان صاحب سٹیٹمنٹ میں کوٹ کرتا ہوں ان کا جی یہ ہے ان کا فرائیڈی جنوری 2009 میں یہ آرٹیکل پاکستان کے کسی اخبار میں نہیں ہے جس کو میں ایڈٹ کر سکے یہ پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پہ نہیں آیا ہے اور یہ بلکل بڑا لمبا سٹیٹمنٹ ہے کہیں تو اس کو ایوان کے ریکارڈ کے لیے بھی میں دیکھ سکتا ہوں اس میں بلکسان کی آزادی کی اس نے بات کی ہے کہ آج جو بلکسان کی آزادی کی بات کرتے ہیں یہ ان مظالم کا نتیجہ ہے اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہ کرتا جب ملک کا وزیراعظم اس وقت کر سکتا ہے تو انہیں سنورانی ہیں اگر سلپ آف ٹنگ ان سے ہو گیا ہے اگر ان کو اگر سزا دی جاتی ہے تو وزیراعظم کے لیے تھوڑی سی سزا بنتی ہے جزیروں کی جو بات ہوئی جنہوے چیئرمند صاحب کہا جا رہا ہے جی ایک خط کے ذریعے سندھ گورنمنٹ ہے اگر لکھا ہوگے میرے علم میں نہیں کہ کیا ایک خط کے ذریعے سے ہم آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں جزائر سائل یہ ان صوبوں کی ملکیتیں ان میں سے ایک انچ بھی چاہے وہ بلوسان کے جزائر ہوں چاہے سندھ کے جزائر ہوں دور مارشلہ میں نہ ان کو سرنرک کیا گیا ہے اور نہ ہی جمہوری حکومت میں جو ان کو سرنرک کیا جائے گا یہ جزائر ہزاروں سال سے وہاں پر موجود وہاں پر آباد ان مائیگیروں کے ہیں یہ جزائر ہزاروں سال سے اس مٹی سے محبت کرنے والے ان لوگوں کے ہیں نہ کہ صرف جزائر قبضے کی جارہے ہیں جناب سپیکر صاحب ملوسان میں تو ذریعی زمین لوگوں کی ڈی اے چے کے نام سے اور صوبائی حکومت کی توسط سے جو ہے حکومت کی تیویل میں دیے جارہے ہیں گوادر جس کو جو ہے کہتا ہی کہ ترقی کے ہم چانچ لگا دیں گے وہاں پر لوگوں کی ذریعی زمینیں جو ہزاروں سال سے آباتی امانی ریاست نے امان جب وہاں پر اس کی حکومت تھی امانی حکومت نے بھی ان زمینوں کو جو ہے سرکاری ڈیکلیئر نہیں کیا لیکن جب پاکستان آیا اور سپیک آیا ہم تو سمجھتے تھے جی سپیک ہمارے لئے بڑی ترقی لائے گا ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ سپیک کے نام پہ جو ہے ہمیں بے گر کر دیا جائے گا ہمیں بے زمین کر دیا جائے گا یہ وہ باتیں تھی جن کی میں نے وضاعت کی آپ کا پھر میں شکریہ آدھا کروں گا ہاں یہ بات ضرور کہنا میں چاہوں گا کہتا ہی کہ جی پانی پاکستان محمد علی جنہ کی مزار کی جو ہے بے رومتی ہوئی ہے اگر کی گئی ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی وہ غلط ہوا ہے کیا ان ستر سالوں میں بابا قوم کے خوابوں کی بے رومتی نہیں کی گئی کیا ان ستر سالوں میں بانی پاکستان کے ان جو مستقبل کے خواب اس نے دیکھے تھے اس ملک کے لیے کیا اس نے مارشللہ کے خواب دیکھے تھے کیا اس نے ڈی ایچے کے خواب دیکھے تھے کیا اس نے یہاں پر یہ دیکھا تھے کہ یہاں پر لوگ جو ہے پاپا جانز کے پیزے کھائیں گے نہیں یہاں پر ان کا جو خواب تھا اس کی تعبیر یہ ہونی چاہیی تھی کہ یہاں پر جو حکایہ ہیں جو صوبے ہیں ان کو برابر حقوق دیے جائیں وہ چاہے اس زمانے میں اس پاکستان تھا جس کو بنگلہ دیش بنا دیے گیا میرے خانمے بانی پاکستان نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ بلوستان میں پانچوہ ملٹری آپریشن کیا جائے گا بانی پاکستان نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوستان میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسن لئے جائیں گی اس نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوستان کے لخت جگروں کی جو ہے مسخ شدہ لاشیں ان کے آباو ماں باو کے سامنے جو پھیک دی جائے گی انہوں نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ پلستان کے نوجوانوں کی قبروں کے لیے اجتماعی قبریں بنائے دی گئی ہوگی یہ خواب اس کے جو ہے ان خوابوں پر پانی کس نے پھیرا نہیں جی پاپا جانز نے ان کا بھی تو نام لیں صرف نا چلو جی علیوان صاحب آپ میرے لئے قابل اعترام ہیں بھائیو اتھر آپ کو انہوں نے تفہرہ میں نے تو لسٹ آپ کو دی تھی آپ نے کیا کیا جی آپ کچھ کرتے تو میں آج یہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ ہوتا بڑی نال شہب کی شکریہ مینگل صاحب